پھر ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی اس راہب نے ان کو بتایا کہ تُو ایک آنے والی بڑی ہستی کا وزیر بنے گا خواب میں انہوں نے دیکھا تھا اس خواب کی تابیر لی تو اس نے بتایا کہ تُو کسی بڑی ہستی کا ناجانشین بنے گا خلیفہ بنے گا تو صدیقہ بنے گا بڑی حیام تھے ایک مرتبہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ بنے گا انہوں نے تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں میں نے قبول تو کر لیا مگر اس کی دلیل کیا ہے جیسے بندہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مانتا تو ہوں دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں جو تُو نے خواب دیکھا تھا وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی ہے تو صدیقہ قرآنوں نے ایمان اور مضبوط ہو گیا ان کا نام تھا ابو بکر اور ان کا نام مشہور ہوا صدیق اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بات پر فوراً تسلیق کر دی نبی علیہ السلام سچ کو لے کر آئے اور اس سچ کی صدیقے والا انہوں نے تسلیق فرمائی اور ان کا لقب تھا عتیق عتیق کہتے ہیں نجات پانے والا اتق سے ہے اب اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ تو یہ کہ ان کی والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے فوت ہو جاتے تھے جب ابو بکر صدیقہ پیٹ میں تھے تو وہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ اب مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو موت سے بچپن میں بچ جائے اور زندہ رہنے والا ہو عتیق ہو اس والدہ کی دعا کی وجہ سے ان کا نام عتیق پڑ گیا اور بات فرماتے ہیں کہ نہیں اس کے پیچے ایک بڑا واقع ہے وہ یہ کہ ان کے والد جو ابو قحفہ تھے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں مگر ابو کر صدیق لانو کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے اب بیٹا جوان ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ بھی باپ کے ساتھ بت خانے میں نہیں گیا بت کی پوجہ کرنے کے لئے تو ایک مرتبہ یہ ابو قحفہ تھے وہ ابو کر صدیق اپنے بیٹے کو لے کر گئے کہ چل بیٹا میرے ساتھ بت کی پرستش کرنے کے لئے اب چونکہ والد تھے تو ابو کر صدیق لانو خاموش ہو گئے اور والد کے ساتھ وہاں چلے گئے والد نے بت کی پرستش کی ابو کر صدیق لانو ایک کرا کھڑے رہے پھر والد نے کہا کہ بیٹا اب تم اس بت کی پوجہ کر لو جیسے میں نے مناجات کی ہے جیسے لوگ کبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں بت کو سجدہ کرتے تھے دعائیں مانگتے تھے تو ابو کر صدیق لانو کہا کہ ابا جان آپ کے سامنے یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی حیاء آئے گی اکیلہ ہوں گا تو کر لوں گا تو والد ذرا دور چلے گئے اچھا بیٹا میں دور چلا جاتا ہوں تم کر لو جب وہ کر صدیق لانو دیکھا کہ والد دور چلے گئے تو وہ اس کمرے میں گئے جہاں بت تھا اور اس بت کو جا کر کہا کہ تم میری بات کو سن رہے ہو میری منجات کو سن رہے ہو کوئی جواب نہیں آیا ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بات کو نہیں سنتے تم بہرے ہو اچھا تم مجھے کھانا دو کوئی جواب نہیں آیا فرمایا کہ اس کا مطلب تم میرے رازق نہیں ہو نہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے نہ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں یہ کہہ کہ ابو کا صدیق لانو کو جو غصہ آیا انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو توڑ دیا اب تھوڑی دیا کے بعد ان کے والد آئے تو بیٹا تو جا چکا تھا انہوں نے کمرے میں دیکھا تو ان کا جو بت تھا جس کی وہ پوجہ کرتے تھے وہ ٹوٹا پڑا تھا کان ٹوٹا ہوا ہے آنکھیں ٹوٹی ہوئی ہیں بازو ٹوٹا ہوا ہے پتھر سے انہوں نے اس بت کو توڑ دیا تھا ابو کا حافہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بیٹے نے اس کی پرستش کرنے کے بجائے الٹا اس کو توڑ دیا اور چلا گیا یہاں سے تو بتھ سے گھر آئے اور کہنے لگے ابو بکر کہاں ہیں ابو بکر کہاں ہیں آگے ابو بکر صدیق لانو کی والدہ کھڑی تھی انہوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو اس نے کہا کہ دیکھو وہ میرے ساتھ گیا تھا اور بتھ کی پرستش کرنے کے بجائے اس نے بتھ کو الٹا توڑ دیا تو والدہ نے کہا کہ توڑ دیا تو کیا ہوا تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے اس بیٹے کی بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے ابو بکرہ نے پوچھا تم یہ کیا بات کر رہی ہو اس نے کہا کہ جب میں حاملہ تھی تو میرے بیٹے چکے پہلے فوت ہوتے رہتے تھے مجھے اس بیٹے کی بڑی فطر کی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ اتیق ہوگا یعنی یہ موت سے بچ جائے گا اور اس کا دنیا میں نام صدیق ہوگا اور یہ آخری نبی کا رفیق ہوگا یہ تین باتیں مجھے بتائی کی اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے چنانچہ والد نے اپنے بیٹے سے پھر کوئی بات نہیں کی اللہ نے ان کو دمینہ جاہلیت میں بھی بت کی عبادت سے بٹائے رکھا